آپ یہاں فیملی موجود ہے اس چپے موجود جو بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کی اور میں چاہوں گی کہ ہم سب ملکے دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ جلد از جلد ان سے ملک سکیں انشاءاللہ بلکل میرا خیالے کے پوری قوم اس وقت دعا کر رہی ہے اور دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے چاہے وہ کسی بھی زبان میں کی جائے اور کسی بھی طرح سے کی جائے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ہونی چاہیے اور تعلق اللہ سے ہونا چاہیے انسار بنی صاحب کے لیے بھی جس طرح دعائیں کر رہے ہیں لوگ اور ان کی فیملی کے لیے اور کیپٹن وسی اور ان کی فیملی کے لیے اور میں بھی برابر یعنی اپنے بچوں کے ساتھ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروانوں کے اور اپنے محلے والوں کے ساتھ ہم نے یہ دعائیں جاری و ساری رکھی ہوئی میں چاہوں گی کہ ایک دعا آپ ایسی پڑھے ہوں سکرین جو ہم سب دل میں اگر میری آواز کیپٹن وسی صاحب سے چھن رہے ہوں تو میں ان کو سب سے پہلے ایک چیز بتاؤں گی سورہ رحمان کی آیت نمبر آپ چوبیس اور پچیس جو ہے نا وہ یعنی برابر اس کا ورد کریں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جہازوں کے حوالے سے شفت کے حوالے سے بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں لیکن اس کے اندر یہ آیت جو ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں وہ جہاز کے جو بڑے بڑے جہاز جو کہ سمندر کے سینے پر ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں کھڑے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے چلیں گے اور اللہ ہی کی طرف سے اپنی منزل پر پہنچیں گے تو یہ بار بار جو ہے اس کا ورد مسلسل کریں سورہ رحمان آیت نمبر چوبیس اور پچیس کا اور عوام کیا دعا کر سکتی ہے اور اس کے راوہ جی سبھی کے لیے ہے یہ تقریبا یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ خصوصا کسی ایک کے لیے نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا ورد اس طرح ہونا چاہیے جیسے کہ گڑ گڑا کے بار بار مسلسل جو مانگی جاتی ہے دعا اس طریقے سے آیتن کرسی کا حسار ضرور بنائیں کیپٹن وسی صاحب اور ان کے جات میں جو لوگ بھی ہیں شامل ہیں سب کے سب جو بائیس لوگ ہیں تقریبا اس سب مطلب ان کے آیتن کرسی پڑھنے کے بعد ہوا میں انگلی سے حسار بنائیں اپنے گرد ایک یہ بہت کام کی بات ہے